یہ کسی بھی گاڑی میں بریکس لنڈر اور کلس لنڈر یہ گاڑی کے لائف پارٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر پوری گاڑی کی زندگی کا مناثر ان اثار یہ ہوتی ہے چالیس پہ انتالیس اگر پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی کے بعد وہ بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہی پورزہ اگر آپ جاپان کا لیں گے تو وہ کم از کم پندرہ اٹھارہ ہزار کا ہوگا جی اگر آپ چائنہ کا لیں گے یا تائیوان کا لیں گے وہ پانچ ہزار چھ ہزار پندر تالیس ہو کے راؤنڈ باؤٹ ہوگا اور ہمارا کوالٹی وائز اور اس کی لائف جو ہے اگر وہ جاپان کا دو سال چلتے ہیں تو ہماری بھی گرنٹی ہے یہ دو سال چلے کاسٹنگ اس کی ساری ہم نے یہاں پر کی اس میں مگنیز گروم نکل ہر کیمیکل جو ہے ڈھلائی میں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے پری ریکوزیٹ ہے وہ سارے اس میں ایڈ ہے تاکہ یہ سلنڈر پھٹے نہ سلنڈر جام نہ ہو سلنڈر لیگ نہ ہو یہ ٹرک ٹرالا بسیں ہینو موڈل میں ہیں یہ اس کی بریک کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان میں ہم لارجسٹ منفیکچرر ہیڈرالیک بریک ان کلچ سروس پارٹس بنا رہے ہیں ہینو سیزو نیسان مرسو بیشی بیڈ فورڈ مزدہ جب بریک فنکشن کرتی ہے تو یہ سارا ڈیپینڈ اس کے اوپر ہوتا ہے بریک ماسٹر سلنڈر کے اوپر اس میں فیفٹی پرسنٹ مار جانا ہے بلکل اگر آپ ایک لاکھ روپے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو لاکھ روپے کے ساتھ آپ لاکھ روپے کما سکتے ہیں اگر اپنی بیگ گرنٹی کے ساتھ آپ میرے ساتھ کام کریں یہاں تک کہ افغانستان اور اس کے علاوہ کینیا سعود افریقہ تک بھی ہمارے بنے ہوئے پردے جا رہے ہیں ہم صحیح والد میں منفیکچرنگ کر رہے ہیں اور راہ مٹیریل سے لے کر فینش گوڈ سٹک کمپیٹ کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ تائیوان کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ کوالٹی وائز بھی اور ریٹ وائز بھی پاکستان میں صحیح والد کو پاکستان کا جاپان کہتے ہیں پورے پاکستان میں یہاں سے مال بنتا ہے اور پورے پاکستان میں اور دنیا میں اسلام علیکم جیئر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذہبان احسان مید آج پھر آپ کی خدمت میں خادر ہے ناظرین آج میں موجود ہوں زلہ صحیح والد میں آج میں آپ کو دکھاؤں گا ایک مکینیکل کی فیکٹری کا ریویو کرواؤں گا جہاں پہ مختلف بریک سلنڈر کلچ سلنڈر بنتے ہیں ناظرین آپ کو بتا ہے کہ میں خود بھی مکینیکل انجینئر ہوں آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں کس طرح یہ سلنڈر بنائے جاتے ہیں اور یہ کیسے مینیفیکچر ہوتے ہیں بڑی بات ہوں کہ یہ رام دیل سے لے کے اور مکمل یہ خود تیار کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر آپ کسی باہر کے کنٹری میں جوب کریں آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں جا گے اپنا کاروبار شروع کروں تو شاید ہی آپ کے لئے کاروبار بہت زیادہ بینیفیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہاں کے جو سی ایو ہیں اربان بھائی وہ ہمیں ایک بہت بڑی اپورچنیٹی دے رہے ہیں کہ آپ ان سے مال اٹھائیں کاروبار شروع کریں اگر آپ کا الگ زیادہ آپ کے کاروبار برکن ڈالے کاروبار چل جاتا ہے تو بہت اچھا اگر نہ چلے تو آپ ان کو مٹیریل واپس کر کے اپنی پیمنٹ بھی واپس لے سکتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں کسی بھی کار کھانے کا رف کریں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس ویڈیو کے ائر پاکستان کے ساتھ جوائے کریں یہی چیزیں میری فیلڈ کی یہاں پہ تیار ہو رہی ہیں میں جاروں میرے دیکھنے والا میں بتائیے سر کیا آپ بنا رہے ہیں کیا ساہی وال کے لیے ہیں بلکہ باقیوں کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو احسان بھائی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں آپ کی ٹیم کے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا جی ہم ساہی وال میں اپنے وسائل میں پاکستان میں ہم لارجسٹ مینوفیکچرر ہے اپنی فیلڈ میں ہمارے ریجسٹرڈ برینڈ ہے ہم ٹریڈ مارک بھی ریجسٹرڈ ہے ہمارے پارٹس ہماری ان کی کوپی رائیڈ کلر سکیم بھی ریجسٹرڈ ہے ہم ہیڈرالیک بریک ان کلچ سروس پارٹس بنا رہے ہیں ہینو سیزو نیسان میرسو بیشی بیڈ فورڈ مزدہ پاکستان میں جتنی ہیوی ڈیوٹی وائیکلز پاکستان میں چل رہی ہے الحمدللہ ہم ان کی بریک سلنڈر کلاس سلنڈر بریک ماسٹر سلنڈر کی ایک کمپلیٹ رینج ہم ساہی وال میں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں راہ مٹیریل سے لے کر فینش گوڈ سٹک ہاں جی یہاں پہ کوئی ایسا پروسس نہیں ہے جو ہم باہر سے آرینج کرتے ہوں ہم الحمدللہ اے ٹو ہاں جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم اس میں میں آپ کے ویورز کے لیے بتانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہینو اسیزو نیسان بیڈ فورڈ مزدہ ٹرک ٹرالے بسیں وہ پاکستان میں کوئٹا کراچی پنڈی پشاور یہاں تک ہے افغانستان اور اس کے علاوہ کینیا سعود افریقہ تک بھی الحمدللہ ہمارے بنے ہوئے پردے جا رہے ہیں اور یہ کمپیٹ کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ تائیوان کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ کوالٹی وائز بھی اور ریٹ وائز بھی میں جاروں مجھے دکھائیں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ہمارا صحیح وال میں ہماری فیکٹری میں بنا ہوا یہ پورزہ ہے جی یہاں پہ یہ بریک ماسٹر سلنڈر ہے ہینو ما ہینو کا ایک موڈل ہے ایف ایف یا اے کے بھی اس کو بولتے ہیں اے کے موڈل ہے یہ اس کا بریک ماسٹر سلنڈر ہے یہ یہاں پر رام ٹیریل سکریب سے کام شروع ہوئے اور یہ اس وقت یہ فنش پروڈکٹ آپ کے سامنے میں ڈسپلے کر رہا ہوں اس کا کام کیا میرے بہت سارے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں اس کا کام کیا گاڑی تو چلا رہے ہیں جو بھی ٹرک ٹرالا بسیں ہینو موڈل میں ہیں یہ اس کی بریک کو کنٹرول کرتا ہے بیسیکلی اب دیکھیں پریشر بناتا ہے اور یہ جب بریک فنکشن کرتی ہے تو یہ سارا اس کے اوپر ہوتا ہے اور اب اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا اہم پارٹ ہے کسی بھی گاڑی کا اگر کسی اللہ خدا نہ خواستہ کسی گاڑی کی بریک نہ لگے سر وہ خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز اچھی قوالٹی میں نہیں ہوتا اگر اس میں ہم کمپرومائز کریں گے قوالٹی میں کمپرومائز کریں گے اس کے مٹیریل میں کمپرومائز کریں گے تو یقینا ہم اپنے ساتھ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ کمپرومائز کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ریلائی کر رہی ہوتی ہے چالیس پہنتالیس اگر پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی کے بعد وہ بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر کوئی لوڈ جا رہا ہے چالیس پہنتالیس پچاس ٹن وزن جا رہا ہے تو وہ بھی خدا نہ خواستہ اگر یہ کام نہیں کرے گا ہم اس پہ اگر اچھی کوئلٹی نہیں لگائیں گے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا ڈیمج جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے اس کی کیا قیمت اثر یہ ہماری فیکٹری پرائس ہے اس کی 3000 اور یہ ریٹریل میں اگر یہی پورزہ اگر آپ جاپان کا لیں گے تو وہ کم از کم 15-18000 کا ہوگا اگر آپ چائنہ کا لیں گے یا تائیوان کا لیں گے وہ 5000-6000-45000 کے راؤنڈ باؤٹ ہوگا اور ہمارا کوئلٹی وائز اور اس کی لائف جو ہے اگر وہ جاپان کا دو سال چلتا ہے تو ہماری بھی گرنٹی ہے یہ دو سال چلے گا جی الحمدللہ وہ 15000 کا آپ کا 3000 کا یہ ہم دیکھیں یہی تو ہماری ہمیں ایج ہے کہ ہم ایک تو پاکستان میں اپنے وسائل میں رہ کر ہماری جی الحمدللہ وہ 15000 کا آپ کا 3000 کا یہ ہم دیکھیں یہی تو ہماری ہمیں ایج ہے کہ ہم ایک تو پاکستان میں اپنے وسائل میں رہ کر ہماری ایک اور جو میں سب سے اہم بات ہے ہماری ٹوٹل سکیلڈ لیبر ہے اس میں الحمدللہ اور سٹی فائیڈ لیبر ہے ہمارے پاس جی مجھے بتائیں کہ مٹیریل رام ٹیریل کون سا یوز کرتے ہیں ہم کہاں سے شروع ہوتا دیکھنے میں کہیں گے رام ٹیریل کون سا رام ٹیریل جو ہے نا ہمارا اس میں یہ ایسی چیز ہے اس میں ہم لوکل یا ہلکی کولیٹی کا رام ٹیریل بلکل بھی یوز نہیں کر سکتے اگر ہم ہلکی کولیٹی کا رام ٹیریل یوز کریں گے تو یہ ہمیں بہت نقصان ہوگا اس کا روڈ پر رکے گا ادھر ہی ہمیں نقصان ہو جائے گا وہ بنے گئے نہیں یہ اس کا کمپوزیشن ہی ایسا ہے کہ اگر ہم اس کے جو انگرینڈینٹ ہے وہ پورے نہیں کریں گے اس کی کولیٹی کے مطابق تو یہی پر یہ فلاپ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہم اس کے لیے امپورٹڈ سکریب امپورٹ کرتے ہیں جو مختلف ملکوں سے آتی ہے یہاں پر وہ اسے ہم اس کی کاسٹنگ کرتے ہیں کاسٹنگ کرنے کے بعد ہمارا اپنا سٹیٹ آف دا آرٹ ایک فنکشن ہے جس میں یہ پروسس سارا فنسنگ ہوتی ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کی لبوٹری اس کی اس کا پریشر اور اس کی ہر چیز ہم اے ٹو زیڈ یہاں پر اپنے مطلب سیٹم میں کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا ایک بہت اہم لیڈنگ برینڈ ہے یہ پاکستان میں پورے پاکستان میں الحمدللہ پشاور کوئٹا کراچی ہیدراباد پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر یہ لیڈنگ برینڈ اس وقت نہ چل رہا ہو یہ بریک سلنڈر ہے اس کو ویل سلنڈر بھی کہتے ہیں اور بریک سلنڈر بھی کہتے ہیں یہ ویل سلنڈر بھی ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ بریک سلنڈر بھی کہتے ہیں اچھا یہ ماسٹر سلنڈر کے پاس یہ سب سے اہم پوردہ ہوتا ہے کسی بھی گاڑی میں یہ پریشر بناتا ہے جب بریک ور کرتی ہے بریک لگاتی ہے گاڑی کوئی بھی ڈرائیور تو یہ سب یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے بریک کو سر اگر مجھے بتائیں کہ مونٹینز وغیرہ پہ تو بریک بہت ضروری ہے سر دیکھیں جب کوئی ٹرک یا ٹرالا یا بس اگر کسی نوردرن ایریا میں پہاڑوں پہ جا رہی ہے یا رینگستانوں میں جا رہی ہے یا مائننگ والی کسی ایسی جگہ پر جا رہی ہے جہاں سے کوئیلہ یا آئل نکل رہے تو اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہاں جی دھوکہ کر رہے ہیں سر اس کی جو مارکٹ ہماری جو سیل پرائس ہے وہ تقریباً ٹو ہنڈرڈ کے قریب ہے سوری ٹو تھاؤزن کے قریب ہے اور یہ تقریباً پچیس سو اٹھائیس سو ستائیس اس کے بعد سر سب سے اہم جو ہمارے یہ کلچ سلنڈر ہے یہ کلچ سلنڈر ہے جب گاڑی کا کلچ کام کرتا ہے تو پھر یہ اس کو ساری ورکنگ دیتا ہے یہ ساری گاڑی لینڈ کلچ کی یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے یہ پاکستان میں تائیوان سے آ رہا ہے یا جپان سے آ رہا ہے یا اس کے بعد سائیوال میں سول ہم بنا رہے ہیں یہ لوکل اور کسی نے نہیں بنایا یہ یورو موڈل ہے ایک یہ ہینوں میں یورو موڈل ہے یہ اس کا کلچ سلنڈر ہے سر اس کی قیمت کیا ہے سر یہ اس کی مارکیٹ پرائس جو مارکیٹ میں یہ سیل ہو رہا ہے یہ پچی سو اٹھائیس سو کے قریب سیل ہو رہا ہے اور فیکٹری پرائس اس کی اٹھارہ سور پہ ہے اور مجھے کون کو دکھائیں گے سر اس کے بعد میں اگر آپ کو اور دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک برینڈ ہے یہ پاکستان میں یہ بھی ہمارا ریجسٹرڈ برینڈ ہے یہ ایجی ایجی ایس برینڈ ہے جی اور یہ ہمارا الحمدللہ یہ سیکنڈ لیڈنگ لارجسٹ برینڈ ہے پاکستان میں سیلنگ برینڈ یہ تقریباً پانچ تیار یہ پانچ کلو کا قریب ہوتا ہے یہ سیزو موڈل ہے جی سیزو میں ایک موڈل ہے ایم ٹی ایم ٹی ایک سو گیارہ ایک سو بارہ یہ اس کا بریک سلنڈر ہے فنکشن اس کا بھی وہ ہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں الحمدللہ یہ کوالٹی وائز اور سیل وائز یہ پاکستان میں بہت اس وقت سلورشنگ ہو رہا ہے واشر اس کا بہت انٹیگرل پارٹ ہے جی اگر ہم بریک واشر پاکستان میں پانچ روپے سے شروع ہوتی ہے اور دو دو سو روپے تک بریک واشر جو اس کے اندر ہم الحمدللہ ایمپورٹڈ بریک واشر اس میں یوز کرتے ہیں کیونکہ بریک واشر اگر ہم ہلکی کوالٹی کی یوز کریں گے تو یہ جام ہو جائے گا لیک ہو جائے گا یہ کام ہی نہیں کرے گا بہت بڑا نقصان کرے گا اور اگر ہم بریک واشر بھی الحمدللہ اس میں بہت اعلیٰ کوالٹی کی اور تاکہ کسی قسم کا کوئی ہم بقیدہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم بریک واشر جو بھی آتے ہیں ہم ان کو کئی کئی دن آئل میں رکھتے ہیں کہ وہ بھول تو نہیں رہی یا وہ اپنا سائز تو نہیں چینج کر رہی کیونکہ اس کی ایکوریسی بہت زیادہ کمپیٹیبلیٹی ہماری گرنٹی ہے یہ بھی تقریباً بائیسوں کے قریب اس کا ریٹ ہے اور یہ آگے تین ہزار تک مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ یہ ایک کلاس لنڈر ہے یہ پاکستان میں موسٹ سیلنگ برینڈ ہے کہ ہینو اے کے اس کا ہینو اپر یہ کلاس لنڈر ہے یہ بھی کلاس لنڈر کلچ کا کام کرتا ہے کلچ کی ورکنگ کے لیے یہ سارا پروسس کرتا ہے اور یہ اس وقت پاکستان میں اس کی ہمارے پاس ڈیمانڈ کب بھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اس کی ہمیں ڈیمانڈ نہ ہو بائی جان آپ نے ہنڈر پرسنٹ ہی کہا ہے لائف پارٹ ہے کسی بھی گاڑی میں بریک سلنڈر اور کلاس لنڈر یہ گاڑی کے لائف پارٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر پوری گاڑی کی زندگی کا مناثر اناثار ہوتا ہے اس کے بعد انسانوں کی بھی اسی پر بلکل گاڑی کے ساتھ جہاں جو اس میں مسافر سفر کر رہے ہیں یا جو اس کے اوپر اگر وہ کارگو ٹرک یا ٹرل ہے تو اس کے اوپر جو مال لوڈ ہوا ہوا ہے وہ اگر خدا نہ خاصتہ رستے میں اگر وہ یہ کام نہ کرے اور پریشر نہ بنائیں تو روڈ کے اوپر آپ کو اندازہ ہی ہے کہ کتنے خدا نہ خاصتہ مستان ہو سکتے ہیں یہ سر ہے اس کی جو فیکٹری پرائس ہے وہ ایک ہزار روپے ہے جی یہ اگے اٹھارہ سو سولہ سو روپے تک سیل ہو رہا ہے اس سے پہلے تو میں جو ایک ہے ہمارا جو پروسس سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت بلکل رف ایک بریک سلنڈر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی مشیننگ کی فینشنگ نہیں ہوئی ایسا ہے اس کے بعد یہ بھی اسی فیکٹری میں ہے ہاں جی اسی فیکٹری میں بنا ہوئے یہ ہمارا سامنے لے کے یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ کا یہ رام ڈیریل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی وہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ویزٹ کروا دیا ہے جو رام ڈیریل جہاں سے یہ ہمارا سیٹ اپ بن گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں دو چیزیں آگئی ہیں یہ بھی مختلف موڈل کی کے بریک سلنڈر ہے ٹھیک ہے رام ڈیریل سے آگئے یہ پروسس اس کا فینشنگ شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کا سائز ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فینشنگ کیسے مینج کرتا ہے یہ مشینوں پہ ہمارے الحمدللہ جو میں نے آپ کو بتایا ہمارا ٹوٹل سکیلڈ ورکر ہے لیبر جو ہے وہ ان کو سائزوں کا اور ان کو اس کی کوالٹی کا اس کی جو کمپیٹیبیلٹی ہے ہم نے ایک سٹینڈرڈ اپنے جو جاپانی کہہ لے یا جو 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 گاڑی بن کے آ رہی ہے پاکستان میں پاکستان میں جتنے بھی ہیوی ڈیوٹی ٹرالے ٹرک بسے بن رہی ہیں ان کا ہمارے پاس بریک سلنڈرز کا الحمدللہ پورا ڈیٹا موجود ہے ہم اس کے مطابق ان کے سائزوں کو انشور کرتے ہیں جو اس کے پاس سب سے اہم اور اس جیسے لائف پارٹ ہے یہ ٹرک یا باس یا گاڑی کا اسی طرح اس پوردے کا لائف پارٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو شیشے کی طرح اس کا بور نظر آ رہا ہے آپ یہ اس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک اب یہ دیکھیں یہ راف ہے یہ دیکھیں یہ بھی تیار نہیں ہوا اندر سے پانچے ہیں ٹھیک اب یہ فائنل ہے اس میں اور اس میں آپ کو اگر ہم اس میں اگر ہم ہم ہمارے سائزوں میں کمی پیشی ہو جائے گی تو یہ ہمارا پورزہ جو دو ہزار کا یہ ہمارا یہیں پر ضائع ہو جائے گا مجھے یہ بہن سر جیگر میں بزنس کرنا چاہ رہا اتنی اچھی باتیں یہ پاکستان میں یہ سیزنل کام نہیں ہے یہ سارا سال چلنے والا کام ہے آپ کو پتا ہے روڈ پر گاڑیاں اور خاص طور پر یہ سی پیک کی وجہ سے تو پاکستان میں ایک طرح سے بوم آ چکا ہے نئے نئے موڈل آ رہے ہیں نئے نئے گاڑیاں آ رہی ہیں اور اس میں فیفٹی پرسنٹ مار جانا ہے الحمدلیلہ بلکل اگر کوئی ایک کار کوئی دوست کوئی ایسا ساتھی جو اس بزنس میں آنا چاہ رہا ہے اس کے لئے یہ بہت آنے والے وقت میں ایک بہت اچھا یہ گولڈن پیریٹ گزر رہا ہے خاص طور پر پارس کا اور آٹوموٹیف پارس کا اچھا مجھے بتائیں گے اگر سر میرے پاس پیسے پچانس ہزارہ فارک جیمپل تو مجھے ظاہرہ ورائیٹی پوری کرنے کے لئے زیادہ مال چاہیے تو اس کے لئے آپ کی کامپنی کیا ان کے ساتھ ہم دیکھیں ہم الحمدللہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہمارا ایک پیکٹ ہے بہت پرانا ہم نئے بندے آتے ہیں ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو انکراج کرتے ہیں اس کے لئے ہم ان کو خود اپنی ایک طرح سے مارکیٹ کا بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ان ان مارکیٹ میں اس کا گیپ ہے یہاں پر کام کرے آپ کو زیادہ اچھا ریسپونس ملے گا پلس ہم ان کو ڈسکاؤنٹ ریٹ دیتے ہیں ان کو ہم جیسے مجھے بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ چانزہ لے آئے گا فرق نہ بھگا اس کو دو لکھ تک مال بھی ہاں جی بلکل ہم ان کے ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہے ان کو گائیڈ بھی کریں گے اور ان کو الحمدللہ ہم مال کی سپلائی بھی انشور کریں گے کہ وہ بندہ اپنا روز گھر چلا سکے اور اس کو انشاءاللہ اس میں فائدہ بھی ہوگا اور اس کو انکم بھی اچھی آئے گی ایک ٹائم کے بعد مجھے لگتا یا میرے نصیب میں نہیں ہے یہ کاروپر میرا نہیں چلتا ہنٹر پرسن ریٹرن ہنٹر پرسن ریٹرن ہنٹر پرسن ریٹرن وہ اپنا وہ اس کا ایک ایک روپے کا جو اگر اس پر ریٹرن کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی سٹیج پہ تو وہ ہمیں واپس دے کے اپنی پیمر لے سکتا ہے سٹیکال کرنا لوہا مہنگا ہو رہے ہیں ایسے بعد تنتہور پیدا ہو جانا کی کہا یہ کتنے کتا ہے یہ تو ساری اس کی اچھا اور کمسا دکھائیں گے اچھا اس کے بعد ہمارا یہ کلس لنڈر میں یہ ایک ہینو یورو میں مادل ہے کے بھی مادل یہ بھی الحمدلللہ پاکستان میں ابھی کسی نے نہیں بنایا یہ ہم بنا رہے ہیں پاکستان میں اور یہ ایسے چل رہا ہے کہ جیسے سامنے لگے جپانی کسی نے اپنی گاڑی میں ڈال دی بلکل ایسے اور یہ اب آپ دیکھ لیں اب سائی وال میں آپ آئیں ہم اپنے وسائل میں رہ کر ایک سیٹم میں کام کر رہے ہیں بہت اللہ پاکہ بڑا شکر ہے مجھے بڑی خوشی گئی تھی کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پاکستان کے لئے جبتا ہے کہ بائے کیسے کرنا ہے کوئی فیکٹری آگے وزٹ کرے گا آن لائن بھیجیں گے کیسے اس کے لئے ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے سائی وال آٹوموٹیو انڈسریز کے نام سے آپ اس پہ بھی وزٹ کر کے میں کونٹیکٹ نمبر دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں جتنی بھی بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر بھی ہمارا سارا مارکیٹنگ کا ایک پروسس ہوتا ہے ہمارے بروشرز وغیرہ ہمارے کی رنگ پبلسٹی جو بھی جی وہ سارے ہم مارکیٹ میں جو اس سے ریلیٹن مارکیٹ ہے وہاں پر آ رہے اس کی کیمت ہے یہ سر اس کی قیمت بھی اٹھارہ سو روپے کے قریب ہے اور یہ آگے چھبیس تائیس سو روپے کا تین ہزار پہ تک ہے اچھا یہ سر ان کی اسیسریز ہے یہ میں نے جو بریک واشرز کا آپ کو بتایا تھا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ وہ آجی واشرز ہاں جی یہ واشرز ہیں بلکل اچھی کوالیٹی گیا دیکھنے میں تو مجھے بہت اچھی لگ رہے ہیں اسی قسم کی لیکج کسی قسم کی اس کی وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا سائز نہیں یہ اوور ہوگا یا اس کا ڈاؤن سائز نہیں ہوگا یہ بہت یہ ہیلپر ہوتے ہیں یہ بھی اس کی اسیسریز ہے یہ ساری اس کی اسیسریز ہے دونتے غلط تو نہیں ہے لائف پارٹ ہے جی یہ دیل سے بھی آگے کی بات ہے یہ اگر میں ٹیٹنلی گالی رہ گیا یہ ہے نیسان کا ایک پی کے ڈی مادل یہ پاکستان میں بہت ہیوی ڈیوٹی گاڑی یہ ایک نیسان پی کے ڈی اور یہ جتنے بھی پاکستان میں آپ اندازہ کر لیں کہ جو روڈ بن رہے ہیں یا کوئی ڈویلمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹ ہو رہے ہیں ان میں یہ کلاس لنڈر ان گاڑیوں میں یہ لگ رہا ہے کیا کیا مدد ہے سر اس کی سر اس کی بارہ سو رپے ہماری فیکٹری ریٹ ہے اور یہ تقریباً دو ہزار رپے کے قریب یہ آگے مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے اور مجھے دکھائیں سر اس کے بعد ہمارا ایک نیسان یہ نیا برینڈ ہم نے مارکٹ میں انٹرڈیوز کروایا ہے یہ ابھی اس کو کچھ عرصہ ہی ہوا ہے لیکن الحمدللہ ہوں اس میں ہم کوالٹی ہماری ہم نے کوئی اس میں اے بی سی ڈی کوالٹی نہیں پنای ہو ہم نے آگے اپنے کسٹمرز کے لیے آسانی کی ہوئی یا کہ آپ اس میں مارکٹ میں کمپیٹیشن نہ ہو ٹھیک ہے اس میں ہم پھر ایسا کرتے کہ ایک ڈیلر کو ہم نے اپنا ایک برینڈ آپ سے برینڈ پر آ سکتے ہیں ہاں یہ بھی فیسیلیٹی ہے یہ سارے اس کی اسیسریز یہ یہ پسٹن ہے یہ سلنڈر میں یہ دیکھیں نا یہ سلنڈر یہ اندر اس کے اوپر بریک واشر چڑے گی ہیلپر چڑے گا اور پھر یہ اس کے اندر جائے گا اور یہ سائز اور اندر کا سائز بور کا سائز اور پسٹن کا سائز یہ ہزار دو ہزار دس ہزار جتنے بھی ہم یہاں پر سلنڈر بنا رہے ہیں یہ الحمدللہ زیرو زیرو سائز ہوگا بال کے ہزار میں حصے کا ہم فرق نکال دیتے ہیں یہ بھی اسیسری یہ بھی ایک ہینو اور نیسان میں موڈل ہے یہ ان کے ایڈجسٹور پسٹنز یہ سلنڈر کی اسیسریز یہ بھی ہم یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ گراری اس کو یہ بھی ہم نے ادھر اپنے فیکٹری میں بنائی ہے اس کا یہ جو سرفیس جو ہے یہ گرائنڈ کیا یہ بھی یہاں پر بنا ہوئے یہاں پر کچھ یہاں پر تیار ہو رہی جی بلکل الحمدلیلہ میں ساری چیزیں دیکھ لیں باقی وارسائل پر دکھائیں گے ہاں جی بلکل دکھائیں گے ہاں جی بلکل دکھائیں گے ہر وقت حاضر پاکستان کے دیکھنے والوں کو کاروباری سہی وال کے والے سے کوئی میسیج دینا چاہیے سر سب سے پہلے تو احسان بھائی کا عمر بھائی اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا سہی وال میں الحمدلیلہ پاکستان کا دیل سہی وال اور پاکستان کا بہت پرسکون اور بہت اہم شہر میں نے چار سال یہاں گزار رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اور سہی وال میں ٹریکٹر پارٹس موٹر پارٹس ٹرکوں کے پارٹس پاکستان میں سہی وال کو پاکستان کا جپان کہتے ہیں جی الحمدلیلہ پورے پاکستان میں یہاں سے مال بنتا ہے اور پورے پاکستان میں اور دنیا میں جاتا ہے اس میں میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے توسط سے آپ کے ویورز کو جو بھی عوام اور دنیا دیکھ رہی ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس مجھ سے کانٹیکٹ کرے ہماری اس فیلڈ میں آئے اور وہ اس میں کام کرے اپنی انویسٹمنٹ کرے اور میں یہ آپ کو بینیفیٹ یہ بھی دوں گا کہ ان کیس کسی بھی سٹیج پر آپ اس میں فردر کام کرنا نہیں چاہیں گے تو میں حاضر ہوں آپ میرے ساتھ کام کریں اور پہلی بات ہوئی ہے کہ میں نہیں سمجھ تا کہ اس طرح کی آپ کو پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا چلنے والا کام اور بلکل اس میں کوئی سیزن کا کام نہیں چوبیس گھنڈے کام چلتا رہتا سچی کہنے لوہا بند تار دنگا میں میں ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ہماری کاس میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے جو پرچیز کی ہوئی ہے اس ریٹ پر 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 ریٹ آج پتہ لگے ریٹ بڑھ گیا تو مال بڑھ گیا ٹھیک ہے تو اس میں نقصان کوئی نہیں سر بہت شکریہ شکریہ مجھے بہت کوشش کی کہ آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں جو شاید ہم لوگ اپنی سکرین پر پہلے نہیں دکھا سکے میں عمر بھائی اور ارفان بھائی شکریہ دار کرتا ہوں جنہوں نے ٹائم دیا کہ اس جیسی بڑی فیکٹری کو دکھا سکتے اگر آپ کارو بھر شروع کرنا موسیقی